ہی ویورز میں ہوں آپ کا پرزینٹر سید زفر عباس السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹی وی پلس ہمیشہ دی خیر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے علی پاک کے صدقے میں آپ کو ہر طرح کی صحت و سلامتی تندرستی اور ہر خوشی آتا فرمائے اور آپ کو ہر پریشانی مسئبت اور بیچانیوں سے محفوظ رکھے آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے لیکن ویورز یہ سب کچھ تب ہی ملے گا جب آپ آگے سے خوشیاں بانٹیں گے اور لوگوں کے دکھوں میں شریک ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو انتخائی خوبصورت ویڈیو ہے یہ کلپ جو ہے یہ مجھے ویٹس ایپ میں بھیجا گیا تھا اور میں نے سوچا مجھے بہت اچھا لگا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں یہ اس کلپ میں عورتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے ایک عورت کے مطالبات کو سالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے کیا باتیں ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا ضرورتیں ہیں اس کی وہ پوری کی جا سکیں تو ویورز جس طرح کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے ہر تباہی کے پیچھے بھی مرد کی عورتوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے اور پھر عورتوں کا دشمن صرف مرد نہیں ہوتا عورتوں کی دشمن عورتیں بھی ہوتی ہیں عورتیں ہی عورتوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں ایک کی جگہ دوسری دوسری جگہ تیسری چوتھی اور وہ جنگ ایک لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عورت کو ہرایا جائے عورت ہی عورت کو ہرا رہی ہے اور وہ مرد کو آٹومیٹک سپورٹ کرتی رہتی ہے اور اس کلپ میں جو سوالات کیے گئے اور ان کے جوابات یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو غور سے دیکھئے گا لیکن سب سے پہلے کہ جب ہم اپنے اس کلپ کی طرف جائیں آپ کو ویڈیو کو دکھائیں تو برائے مہربانی کائنڈلی اس چینل کو لائک کیجئے فیس بک اور ویڈس ایپ پر اس کو شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا کر سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے اور آپ کے تعاون کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کچھ ویڈیوز میں آپ نے بہت اچھے مجھے ریمارکس بھی دیئے کممنٹس بھی دیئے اور کالز بھی آپ کی آئیں بہت شکریہ آپ اتنا اپریشیئٹ کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ام نتھنگ ایوری تیم اور میں مل کر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک بہترین خوبصورت اور سب سے لا جواب چیز آپ کے سامنے رکھی جائے تو ویورز چلتے ہیں پھر کلپ کی طرف اور بات میں اس سے بات بھی کریں گے تو بھائی جو ماشاءاللہ بھائی جی آج تو آپ بہت سمارٹ لگ رہے ہیں اوکے اوکے جارا چاہی کیجئے جارا پہلے ان کو جارا کلپ دکھائیے ہم نے پھر بعد میں باتیں بھی کرنی ہیں دکھائیے کلپ تو ویورز کلپ دکھئیے کہ مرد عورتوں کی عزت کیوں نہیں کرتے میں مانتی ہوں کہ مرد اس کے لئے بہت کچھ کرتا ہے لیکن دل سے اس کی عزت کبھی نہیں کرتا کیوں آخر کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اتنے نالائق ہیں اتنے کم تر ہیں یا اتنے نااہل ہیں آپ کچھ بتائیں نا آپ لوگ یعنی خواتین محبت کی خواہ ہیں یا عزت کی افکورس دونوں کی ہمیں محبت بھی چاہیے اور عزت بھی اگر آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو منتخب کرنا پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے محبت کو یا عزت کو شاہ صاحب ضرورت تو دونوں کی ہے دیکھیں میں کیونکہ مرد ہوں تو اگر مردوں کی جانب سے آنا پاونا جواب دے سکتا ہوں مرد نے غالباً پتھر و دہات کے زمانے سے یہ فیشلہ کر لیا تھا کہ کسی کی دل میں محبت پیدا نہیں کی جا سکتی برمے سے چمٹے سے ہتھوڑی مار کر پٹے سے باندھ کر حاصل نہیں ہوتی مرد نے یہ ریلائز کر لیا اور اس نے اپنے لیے عزت کو منتخب کر لیا عزت بڑی پیاری ہے مرد کو عورت کو بھی تو عزت چاہیے آپ میری بات سے اگری کریں گے یہ فیکٹ ہے کہ عورت کو عزت ملتی ہی نہیں بھئی مرد اپنی گرہ سے عزت کا سکھا کھول کر اس کے ماتھے پہ سجاتا ہی نہیں یہ دیکھیں یہ بات تو ذرا مشکل ہے آپ کے پاس وہ وقت ہے جی میرے پاس بے شمار وقت ہے آپ باق کیجئے انسان کا وجود تو اس کی اپنی ذات ہے اور دوسرا صفات ہیں جو اس کی ذات کے اندر ہے ذات وہ سب کچھ ہے جو نظر آتی ہے رنگ، روپ، چپ، بال، قد، وجود جو کچھ باہر ہے ذات کا کرشمہ ہے انسان کی صفات یعنی وہ کس ہنر میں یکتا ہے کس قدر سائے میں کمال ہے سخی ہے دلیر ہے سچ بولتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب اس کے اندر ہے شاہ صاحب میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو پہلے حسین اور خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ خوبصورت لگنے کی جو چاہت ہے درپردہ یہی محبت کی خواہش ہے تو آپ کے خیال میں عورت محبت نہ چاہے محبت تو اس کا حق ہے بھئی جی محبت نہ کسی مرد کا حق ہے نہ عورت کا یہ تو حسن کا حق ہے اور اس یک حق کو بلا تکلف اسے یہ ملتا ہے مرد نے اس بات کو ریلائز کر لیا تھا اور بیتہاشا وہ محبت کرتا ہے لیکن محبت کے حصول کے لیے بھاگتا نہیں ہے واہ واہ ارشاہ صاحب کیا بات ہے آپ کی یعنی کہ آپ کو ہماری اس خواہش پہ بھی اعتراض ہے محبت پانے کی معصوم خواہش پر خرابی اس وقت شروع ہوتی ہے جب محبت ملتی نہیں پھر مرد عورت کے رابطے میں رکھنے پڑھنے لگتے ہیں تب عورت جھلا کر کہتی ہے کہ دیکھو لوگو عورت اعترام ہی نہیں کرتے ہمیں عزتی نہیں مل رہی ہماری عزتی نہیں ہو رہی حالانکہ اس نے کبھی بھی اعترام نہیں مانگا ہوتا محبت طلب کی ہوتی ہے چلیے مان لیتے ہیں آپ کی بات نہ محبت ملے نہ سہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اعترام سے بھی ہاتھ دھولیں جس طرح مرد نے اپنے آپ کو نمائع کرنے کیلئے اپنے اعترام کرانے کیلئے صدیوں اپنے ہاتھ سے اپنے دماغ سے اپنی روح سے ساری قوت لگا کر قوائشیں تج کر اپنے لیان گنت راستے کھولے لا تعداد پروپیشن اجداد کیے ان سے صاحب کمال پیدا کیے کیا آپ لوگ نے اس کڑی محنت کا تصور کیا آپ لوگ عزت و اعترام ترک کر کر اپنی پوجائی کرواتے رہے صبح ہوتی نہیں چلیے اور کسی فیلڈ میں نہ سہی تو ایک فیلڈ ایسا ہے کہ جس میں آج تک مرد نے عورت کو بیٹ نہیں کیا آپ میری بات سے تفاق کریں گے کہ کوئی مرد ماں نہیں بن سکا آپ دیکھیں آزرا جب بھی جہاں کہیں بھی کسی بھی حالت کسی مرد کو ماں مل جاتی ہے تو کیا وہ دس پردہ کھڑا نہیں ہو جاتا لرستہ نہیں اس کی حضوری میں دل و جان سے اس کا اعترام نہیں کرتا چاہے وہ اس کی ماں ہو یا نہ ہو تب بھی یہ سب ذات کا نکھار ہے اور آپ جانتی ہیں کہ ذات کا نکھار سے محبت پیدا ہوئی ذات کی پوجہ ہوتی ہے صفات ہو تو اعترام ملتا ہے عزت ہوتی ہے آپ دنیا بھر میں شاعری دیکھ لیں ہماری غزنیں دیکھ لیں سارا عشق حسن سے واپستہ ہے کسی عمل سے نہیں جی ویورز آپ نے ان مطالبات کو دیکھا کہ عورت کو عزت عورت کو پیار عورت کو احترام عورت کو بہت کچھ چاہیے لیکن کیا صرف چاہیے یا دینا بھی بنتا ہے میرا یہ سوال ہے تمام خواتین سے کہ عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا کریکٹر اتنا سٹرونگ رکھے اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنائے کہ مرد کا دل کرے اس کو عزت دینے کو یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اتنے پیار سے اتنے اخلاق سے قریب آ جاتے ہیں کہ جن کی ہر بات ماننے پر انسان مجبور ہو جاتا وہ بھی ان کے پیار اور لگن اور عقیدت کی وجہ سے ان کی محبت کی وجہ سے لیکن کیا ایسی عورتیں نہیں ہیں جو چیٹر ہیں کیا ایسی عورتیں نہیں ہیں جو مرد کو انڈرسٹین نہیں کرتی اگر مرد انڈرسٹین نہیں کرتا تو عورتیں بھی انڈرسٹین نہیں کرتی میرے پاس ایسے کچھ کریکٹرز ہے کہ عورت ایک مقام پر آ کر مرد سے شکایت شروع کر دیتی ہیں جی ہمارا مرد دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن میں نے جب ان کو دیکھا فیزیکلی تو وہ اتنی موٹی اتنی بھدی اور عجیب و غریب ہو چکی تھی کہ انہوں نے کبھی مرد کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی پتا ہے آپ کو کہ جب مرد تھکا ہوا گھر میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک قویسچن ہوتا ہے کہ کیا میری بیوی مجھے سمائلنگ فیس سے ملے گی مسکراتے ہوئے ملے گی کیا مجھے پوچھے گی آج کا کام کیسا تھا آج اپنے کنڈیشن کیا رہی نہیں کیونکہ جب بھی کچھ سالوں کے بعد مرد گھر آتا ہے تو عورت کی اپنی ہی کنڈیشن بگڑی ہوئی ہوتی ہے سار باندھا ہوا ہوتا ہے اور آنسو ٹس ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں اور بچوں کی شکایتیں کر رہی ہوتی ہے حالانکہ اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو مسکرا کر اس کا استقبال کرے اس کو بٹھائے پانی پلائے کھانا کھلائے جب وہ ریلیکس ہو جائے تو پھر اپنے مسائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ جچتی ہے اچھا لگتا ہے پھر کہ جب آپ نے پہلے ایک ٹینشن سے بھرے ہوئے انسان کو جو سارا دن کھپ کے مصیبتوں میں فائٹ کر کے گھر آیا ہے لیکن گھر میں اس کو عزت اور احترام نہیں ملا اس کو ویلکم نہیں کیا گیا تو لازمی بات ہے اس کا ریاکشن کیا ہوگا کہ مرد اس کے پاس جائے گا جو یہ ساری باتیں جو اس کے دل میں ہیں اس کو دے رہی ہے تو پلیز اپنے خامد کو اتنی عزت ضرور دیجئے آخر تک کوئی ایسے جوڑے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میں جانتا ہوں جو ابھی تک ایسے لگتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کی نینیشہ دی ہوئی ہے انہوں نے مینٹین کیا اپنے فیملی کو اپنے گھر کو اپنے خاندان کو اور پھر عورت نے اپنے ہی خاندان میں مرد کے خاندان میں جہاں وہ آئی بہت عزت بنائی اپنے اچھے کردار کی وجہ سے اپنی اچھی باتوں کی وجہ سے اور یقین یعنی یہ ساری باتیں ایسے ہی نہیں ہو جاتی عورت کو اپنا کریکٹر پلے کرنا پڑتا ہے عورت کو چاہیے کہ وہ انڈرسٹین کریں بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا مردوں سے بھی کہ وہ بھی عورت کو انڈرسٹین کریں تو پلیز انڈرسٹیننگ بہت ضروری ہوتی ہے اپنا بہت بہت خیال رکھیں لیکن ایکسکیوز می جانے سے پہلے اس چینل کو پھر سے لائک کر دیجئے فیس بک اور وٹس ایپ پر شیئر کر دیجئے اور ہاں سبسکرائب تو کر دیجئے بیل آئیکن دباہ کر تو ملتے ہیں اپنی اگلی شاندار ویڈیو میں اجازت دیجئے اپنے پرزینٹر سید زفر عباس کو اپنا بہت خیال رکھئے گا پلیز میں آپ کو بدل تو نہیں سکتا کوشش تو کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں کیونکہ بدلنے کی میری ذمہ داری نہیں ہے بھائی جان بدلنا خود ہے آپ نے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں